حکومت کا عوام کیلئے بڑا ریلیف، بشلی کے ریٹ میں سوا چار روپے کمی کا اعلان، کمی فیول چارجز ایڈجسمنٹ کی مد میں کی گئی اکتوبر کی بلو میں ریلیف ملے گا، ستمبر کے بشلی بلو میں لگنے والی سماحی ایڈجسمنٹ جاری رکھنے کا فیصلہ، پیٹرول کی قیمتوں میں بھی کمی متوقع پارک پیو سٹی ہاؤسنگ سکیم، ماسٹر پلین کے خلاف بنی، غیت قانونی لسٹ میں شامل ہے پارک پیو سٹی دوزار بارہ میں لانچ ہوئی سات ہزار کنال کراؤں تب پھیلاؤں ہے ویجن ڈیویلپرز نے دیوریچ کے نام سے بغیر منظوری فیس دو لانچ کیا سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کی شکارت پر نیب نے تین مرتبہ مالکان کو طلب کیا ایڈوڈا کے مطابق الڈی ایڈی سکیم کا غیر قانونی پھیلاؤں کو روکنے کی کوشش کی جو کہ ناکام کی غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹس کے خلاف شکنجہ تیار کینٹ شالیمان میں غیر قانونی سوسائٹس کی اثر نو سروے کا فیصلہ نشاندہی کے لیے ورکنگ گروپ تشکیل لڈی اے زلین تظامی شامل غیر قانونی سب ڈیویجنز فارم اور سکیموں کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا تربیلہ فور پروجیکٹ میں اربوں روپے کی مبینہ کرپشن سابق جیرمن بابدہ مزمیل حسین کو نیب سے پھر بلاوا آ گیا اختیارات سے تجاوز کا جواب دینا ہوگا سابق مام نے خصوصی شہزاد اکبر بھی نیب کے ریڈار پر آ گئے اساس اجاد کیس میں 21 اکٹوبر کو طلب شگر سکینڈل میں بھی جواب طلب مدر اینڈ چائرڈ بلوگ گنگارام کی ناکس پلیننگ منصوبے میں بار بار تبدیلیوں سے لاغت میں ساڑھے تین ارب روپے کا اضافہ ساڑھے سات ارب روپے کا منصوبہ ساڑھے دس ارب تک جا پہنچا ٹیکس دیفولٹر اور مشکوک کاغذات والی گاڑیاں قبضے میں لینے کا فیصلہ ٹیمپرڈ گاڑیوں کے مالکان کے خلاف قانونی کاروائی ہوگی سیکیٹری ایکسائز کے سربراہی میں ہائی پاور کمیٹی قائم گاری سرکاری استعمال میں آئے گی یا پھر نلام کی جائے گی تیسلا کمیٹی میں ہوگا ڈینگی کے وار جاری مزید 22 مریض ریپورٹ حسب طالب زیر علاج مریضوں کے تعداد 336 ہو گئی سمنہ بار ٹاؤن میں ڈینگی ٹیموں کی ناکس کارکردگی پر ڈی ڈی ایچو ڈاکٹر سوبیا مونیر موتل سیکیٹری سے ڈاکٹر اشاد احمد نے ڈینگی کی صورتحال کا جائزہ لیا سو ارب کی دو ہزار سے زائد نئی سکیموں کو بجٹ میں شامل کرنے کی سفارش روڈ سیکٹر، ہیلتھ، اربن ڈیولپمنٹ اور زریع منصوبوں کو شامل کیا جائے گا میکمہ ہاؤسنگ نے منصوبوں کے لیے پچاس کروڑ روپی مانگ لیے ادھر گینگ ملکی بینکوں نے پنجاب کو ترقیاتی کاموں کے لیے چوالیس ارب روپے کا فنڈ جاری کر دیا سینتیسویں بیچ کے انتیس سیول ججز کا تربیتی کورس مکمل شیر حسن پرویز، سائمہ تبصم، بشرا رشیر ریحان سبتین، محمد آصف، نائم سرور شامل قائمہ کام ڈی جی جیجیشل اکیڈمی اشتر عباس دے سیٹیفیکیٹ تسیم کیے عوام یوٹریلیٹی سٹورز پر بھی ریلیف سے محروم یوٹریلیٹی سٹورز پر دالیں اوپن مارکٹ کے نسبت ایک سو بیس روپے تک مہنگی چاول بیس سے پنتالیس روپے اضافے سے دو سو پچاس روپے کلو ہو گئے دال ماش چھلکا چنے دال چنا یوٹریلیٹی سٹورز پر دستیاب ہی نہیں ینگ ڈاکٹرز مطالبات کے لیے ڈٹ گئے ڈیڈ لائن ختم ہونے پر بیو حسبتال کی اوپی ڈی بے ہرطال کر دی ینگ ڈاکٹرز نے علاج موطل کر دیا شہر کے تمام حسبتالوں میں ہرطال کی کال دیں گے ینگ ڈاکٹرز کا اعلان اینٹی کرپشن کا خالی آسامیوں پر بھرتی کا فیصلہ لاہور سمیت پنجاب میں تین سو سات آسامیہ خالی ڈیپٹی ڈیریکٹر ٹیکنیکل اسسنڈ ڈیریکٹر لیگل جونئر کلرک اور ڈیٹا اینٹی آپریٹر بھرتی ہوں گے میکمہ انفرمیشن نے بھی گریڈ ایک سے گریڈ چار تک ایک سو پچھتے ملازمین کی بھرتی کی اجازت مانگ لی آشیانہ ریفرنس کے سمات شہباز شریف کے پلیٹر انوار حسین اور آہد چیمہ پیش شہباز شریف کے وکیل امجد پرویس کی ٹرائل نہ روکنے کے استعداء سمات 29 اکتوبر تک ملتوی ٹرانس جنڈر کا بل پاس کرانے کا الزام سابق سپیکر آیاز سادی کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست عدالت نے پولس کے ریپورٹ آنے پر بکلہ کو بحث کے لیے طلب کر لیا سمات یکم نومبر کو ہوگی ناکس پولیٹی کے دو لیڈیز بیگ فروخت کرنے کا معاملہ چائنہ بیگ ہاؤس ٹاؤنشپ کے مالک کے خلاف ہر جانے کا دعویٰ سارف عدالت کے جج ادران مشتاق نے چائنہ بیگ ہاؤس کے مالک کو چودہ نومبر کو طلب کر لیا پانچ روز کی ہٹال کے بعد لاہور کی ماتحت عدالتیں کھل گئیں دن بھر وہ کھلا اور سائلین کا رش رہا ہر تال کے باعث ہزاروں کیسز زلطبا کا شکار ہوئے سینئر صوبائی وزیر میہ اسلم اقبال کے اسلامیہ پارک میں کھلی کا چہری شہریوں نے شکایات کے امبال لگا دیئے میہ اسلم اقبال نے مسائل سنے اور حلق کا یقین دلایا اسلامیہ پارک روڈ کا افتتاح بھی کیا سرکار سکولز کے ہیڈ ماسٹرز کی تربیت کا فیصلہ علم بڑھے سکول سمرے کے موضوع سے ورڈ شاپ ڈیپٹی کمیشنر لاہور محمد علی اور مختلف سکولوں کے ہیڈ ماسٹرز کی شرکت ورڈ شاپ کا مقصد سکولوں میں میارے تعلیم کو بہتر بنانا ہے ایر ٹرانسفر پولیسی میں اساتھ ازا سے امتیازی سلوک کا معاملہ محکمہ ہائر ایڈوکیشن نے ترجیح والے متنازد تباتلے روک دیئے ایر ٹرانسفر پولیسی کی غلط ترجمانی سے سینئر خواتین اساتھ ازا پر ڈینئر مرد اساتھ ازا کو ترجیح دی گئی ایڈیشنل سیشن جج غلام رسول کا کیمپ اور کوٹ لگ پت جیل کا دورہ معمولی جرائم میں بند دو خواتین سر میں تیس قیدیوں کی رہائی کا حکم جیلوں میں سہولیات کا بھی جائزہ لیا فرانس کے سفارتکار کا جائب گھر کا دورہ میوزیم کے ڈیپٹی ڈیریکٹر آسیم نزوان نے استقبال کیا فرانس ایسی سفارتکار نے کہا کہ لاہور جیسی خوبصورتی کہیں اور نہیں ایم این اے شائصہ پرویز ملک کا این اے 133 کے علاقوں کا دورہ یوسی دو سو چالیس گرین ٹاؤن یوسی دو سو بائیس میں کارکنانس سے ملاقات ہیں سابق چیرمین سرور سلہری ملک حمزہ رانہ اجاز عصد مغل اور ڈیگر کی شرکت فلیٹیز ہوتیل میں خوراک کے عالم دن پر کومی سمینار نیشنل آلائنس فور سیف فورڈ اور ڈیری آسوسییشن احتمام کیا وزیر خوراک پنجاب سردار حسنین مہادر چیرمین فورڈ اتھولٹی محمد علی رزا خان خاکوانی کی شرکت ڈاکٹر نسیم احمد ڈاکٹر تلت پاشا فرہ ناسمے دیگر شخصیات آئیں لائف فرس ہسپتال مراقہ میں بریس کینسر کلینک کا افتہ ماروخ شخصیت ارم مصوب نفیتہ کاتا ایم ایس ڈاکٹر ایوب زاہد ڈاکٹر شفقت اور زشان صدیق بھی ہم رہا تھے ہسپتال میں پندرہ نومبر تک مخت معاینہ اور مخت میموگرافی ہوگی جناح ہسپتال میں انیس تھیزیا ڈے کی مناسبت سے تقریب پروفیسر اشرف زیا اور پروفیسر نائلہ زفر کا لیکچر تقریب کا مقصد آپ لوگوں کو بے ہوشی اور بے ہوشی کی بیماری سے متعلق معلومات فراہم کرنا ہے لاہور بار اسوسییشن کے تحت ایوان عدل میں محفل ملاد انات خوانوں نے گلہائے عقیدت پیش کیے صدر لاہور بار راو سمی، امار یاسر شاکر چاہل، صوفی عطیق، خون امیر اور نظیر احمد خان سمیر دیگر وقلہ شریک ہوئے ادھر امریکن لائزٹ اف کنال بیو کیمپس میں بھی محفل ملاد ہوئی طلبانی عقیدت کے پھول نشاور کیے آفیز علامہ محمد حسین، پرنسپل دوبا ایجاز صدران نائم کیانی، محطاب نوازش کی شرکت اولڈ ایج ہومز کے بزرگوں نے لاہور کی سیر کی اس کے فاؤنڈیشن اور روٹری کلب آف لاہور نے بس کا احتمام کیا جنرل مینجر ٹی ڈی سی پی اور انگزیب شوانگ ڈوگر سمیر دیگر افسران شریف موسیقی